اسامہ بن شریق کیا ہم دوا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوا کرو اس لیے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی ہے جس کی دوا نہ پیدا کی ہو سوائے ایک بیماری کے اور وہ بڑھاپا ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3855 ام منظر بن قیس انساریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ تھے ان پر کمزوری تعلی تھی ہمارے پاس خجور کے خوشے لٹک رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر انہیں کھانے لگے علی رضی اللہ عنہ بھی کھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ٹھیرو تم نہ کھاؤ کیونکہ تم ابھی کمزور ہو یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ رک گئے میں نے جو اور چکندر پکایا تھا تو اسے لے کر میں آپ کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی اس میں سے کھاؤ یہ تمہارے لئے مفید ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3856 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن دواؤں سے تم علاج کرتے ہو اگر ان میں کسی میں خیر بھلائی ہے تو وہ سینگی یعنی پچھنے لگوانا ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3857 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سترویں انیسویں اور اکیسویں تاریخ کو پچھنا لگوائے تو اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3861 جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک طبیب بھیجا تو اس نے ان کی ایک رگ کارڈ دی سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3864 عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داغنے سے منع فرمایا اور ہم نے داغ لگایا تو نہ تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا نہ وہ ہمارے کسی کام آیا ابو دعوت کہتے ہیں وہ فرشتوں کا سلام سنتے تھے جب داغ لگوانے لگے تو سننا بند ہو گیا پھر جب اس سے رک گئے تو سابقہ حالت کی طرف لوٹ آئے یعنی پھر ان کا سلام سننے لگے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3865 جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کے زخم کی وجہ سے جو انہیں لگا تھا داغا سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3866 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناک میں دوار ڈالی سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3866 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشرا کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی کام ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3868 ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجس یا حرام دوار سے منع فرمایا ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3867 عبدالرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ ایک طبیب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوام مینڈک کے استعمال کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینڈک قتل کرنے سے منع فرمایا سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3871 ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو زہر پیے گا تو قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسے جہنم میں پیا کرے گا اور ہمیشہ ہمیش اسی میں پڑا رہے گا کبھی بہر نہ آسکے گا سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3872 وائی بن حجر رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے تارک بن سوید یا سوید بن تارک نے ذکر کیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا تو آپ نے انہیں منع فرمایا انہوں نے پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر منع فرمایا تو انہوں نے آپ سے کہا اللہ کے نبی وہ تو دوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ بیماری ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3873 ساد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سات اجوہ خجور نہار مو کھائے گا تو اس دن اسے نہ کوئی زہر نقصان پہنچائے گا نہ جا دو سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3876 امی قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئی کوہ بڑھ جانے کی وجہ سے میں نے اس کے حلق کو دبا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم اپنے بچوں کے حلق کس لیے دباتی ہو تم اس اود ہندی کو لازمان استعمال کرو کیونکہ اس میں سات بیماریوں سے شفا ہے جس میں نمونیاں بھی ہے کوہ بڑھنے پر ناک سے دوا داخل کی جائے اور ذات الجنب میں لدود بنا کر پلایا جائے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3877 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر کپڑا ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو اور تمہارے سرموں میں سب سے اچھا اسمد ہے وہ روشنی بڑھاتا ہے اور پلک کے بالوں کو اگاتا ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3878 ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر بد حق ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3889 جدامہ اسدیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں نے قصد کر لیا تھا کہ غیلہ سے منع کر دوں پھر مجھے یاد آیا کہ روم اور فارس کے لوگ ایسا کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا مالک کہتے ہیں غیلہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے حالتِ رضاعت میں جمع کرے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3882 عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھاڑ پھوک نظر بد یا زہریلے ڈنگ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہیں سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3884 عوف بن مالک رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں ہم جاہلیت میں جھاڑ پھوک کرتے تھے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے منتر میرے اوپر پیش کرو جھاڑ پھوک میں کوئی حرج نہیں بشرتے کے وہ شرک نہ ہو سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3886 شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں عم المومنین حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا نملہ کا منتر اس کو کیوں نہیں سکھا دیتی جیسے تم نے اس کو لکھنا سکھایا ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3887 سحل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ندی پر سے گزرے تو میں نے اس میں غسل کیا اور بخار لے کر باہر نکلا اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا ابو ثابت کو شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے کہو عثمان کی دادی کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا میرے آقا جھال پھونک بھی تو مفید ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھال پھونک تو صرف نظر بط کے لیے یا سام کے ڈسنے یا بچھو کے ڈنک مارنے کے لیے ہے ان کے علاوہ جو بیماریاں ہیں ان میں دواء یا دواء کام آتی ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3888 عبدالعزیز بن سحیب کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ نے ثابت سے کہا کیا میں تم پر دم نہ کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کیوں نہیں ضرور کیجئے تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا ترجمہ اے اللہ لوگوں کے رب بیماری کو دور فرمانے والے شفاہ دینے والے تو ہی شفاہ دینے والا ہے نہیں کوئی شفاہ دینے والا سوائے تیرے تو اسے ایسی شفاہ دے جو بیماری کو باقی نہ رہنے دے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3898 عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے عثمان کہتے ہیں اس وقت مجھے ایسا درد ہو رہا تھا کہ لگتا تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا دہنہ ہاتھ اس پر سات مرتبہ پھیرو اور کہو ترجمہ میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا ہوں میں نے اسے کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو تکلیف دی تھی وہ دور فرما دی اس وقت سے میں برابر اپنے گھر والوں کو اور دوسروں کو اس کا حکم دیا کرتا ہوں سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3891 یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں چوٹ کا ایک نشان دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا مجھے یہ چوٹ خیبر کے دل لگی تھی لوگ کہنے لگے سلمہ رضی اللہ عنہ کو ایسی چوٹ لگی ہے یعنی اب بچ نہیں سکیں گے تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیا گیا آپ نے تین بار مجھ پر دم کیا اس کے بعد سے اب تک مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوئی سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3894 ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی اپنی بیماری کی شکایت کرتا تو آپ اپنا لعاب مبارک لیتے پھر اسے مٹی میں لگا کر فرماتے یہ ہماری زمین کی خاک ہے ہم میں سے بعض کے لعاب سے ملی ہوئی ہے تاکہ ہمارا بیمار ہمارے رب کے حکم سے شفا پا جائے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 3895 خارجہ بن سلط تمیمی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا پھر لوٹ کر جب آپ کے پاس سے جانے لگے تو ایک قوم پر سے گزرے جن میں ایک شخص دیوانہ تھا زنجیر سے بندھا ہوا تھا اس کے گھر والے کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و بھلائی لے کر آئے ہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس شخص کا علاج کرو میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تو وہ اچھا ہو گیا تو ان لوگوں نے مجھے سو بکریاں دی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس کی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے صرف یہی صورت پڑھی ہے مصدد کی ایک دوسری روایت میں ہے یہ بجائے ہے یعنی کیا تم نے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑا میں نے عرف کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں لے لو قسم ہے میری عمر کی لوگ تو ناجائز جھال پھونک کی روٹی کھاتے ہیں اور تم نے تو جائز جھال پھونک پر کھایا ہے سنن نبی دعود حدیث نمبر 3896 خارجہ بن سلت سے روایت ہے وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں وہ کچھ لوگوں پر سے گزرے ان میں ایک دیوانا شخص تھا جس پر وہ سبح و شام فاتحہ پڑھ کر تین دن تک دم کرتے رہے جب سورہ فاتحہ پڑھ چکے تو اپنا تھوک جمع کر کے اس پر تھوٹو کر دیتے پھر وہ اچھا ہو گیا جیسے کوئی رسیوں میں جکڑا ہوا کھل جائے تو ان لوگوں نے ایک چیز دیں تو وہ نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے پھر انہوں نے وہی بات ذکر کی جو مسدد کی حدیث میں ہے سنن نبی دعود حدیث نمبر 3897 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جسے بچھونے کا کیا تھا تو آپ نے فرمایا اگر وہ یہ دعا پڑھ لیتا اعوذ بی کلمات اللہ تام من شر ما خلق میں اللہ کے کامل کلمات کی پنہ چاہتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی برائی سے تو وہ نہ کاٹتا یا اسے نقصان نہ پہنچاتا سنن نبی دعود حدیث نمبر 3899 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت ایک سفر پر نکلی اور وہ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے میں اتری ان میں سے بعض نے آ کر کہا ہمارے سردار کو بچھو یا سانپ نے کاٹ لیا ہے کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو انہیں فائدہ دے تو ہم میں سے ایک شخص نے کہا ہاں قسم اللہ کی میں جھال پھونک کرتا ہوں لیکن ہم نے تم سے زیافت کے لیے کہا تو تم نے ہماری زیافت سے انکار کیا اس لیے اب میں اس وقت تک جھال پھونک نہیں کر سکتا جب تک تم مجھے اس کی عجرت نہیں دو گے تو انہوں نے ان کے لیے بکریوں کا ایک ریور عجرت ٹھہرائی چنانچہ وہ آئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرنے لگے یہاں تک کہ وہ اچھا ہو گیا گویا وہ رسی سے بندہ ہوا تھا چھوٹ گیا پھر ان لوگوں نے جو عجرت ٹھہرائی تھی پوری ادا کر دی لوگوں نے کہا اسے آپس میں تقسیم کر لو تو جس نے جھال پھونک کیا تھا وہ بولا اس وقت تک ایسا نہ کرو جب تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے اجازت نہ لے لیں چنانچہ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کہاں سے معلوم ہوا کہ یہ منطر ہے تم نے بہت اچھا کیا تم اسے آپس میں تقسیم کر لو اور اپنے ساتھ میرا بھی ایک حصہ لگانا سنن نبی دعود حدیث نمبر تین ہزار نو سو خارجہ بن سلط تمیمی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے چلے اور عرب کے قبیلے کے پاس آئے تو وہ لوگ کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ اس شخص کے پاس سے آ رہے ہیں جو خیر و بھلائی لے کر آیا ہے تو کیا آپ کے پاس کوئی دوا یا منطر ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک دیوانہ ہے جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے ہم نے کہا ہاں تو وہ اس پاگل کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا لے کر آئے میں اس پر تین دن تک سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا رہا وہ اچھا ہو گیا جیسے کوئی قید سے چھوٹ گیا ہو پھر انہوں نے مجھے اس کی عجرت دی میں نے کہا میں نہیں لوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا لوں چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کھاؤ قسم ہے میری عمر کی کہ لوگ تو جھوٹا منتر کر کے کھاتے ہیں تم نے تو جائز منتر کر کے کھایا ہے سنن نبی دعود حدیث نمبر تین ہزار نو سو ایک ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو آپ اپنے اوپر معوضات پڑھ کر دم فرماتے تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی تو میں اسے آپ پر پڑھ کر دم کرتی اور برکت کی امید سے آپ کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیڑتی سنن نبی دعود حدیث نمبر تین ہزار نو سو دو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے چاہا کہ میں قدر موٹی ہو جاؤں تاکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بھیجا جا سکے مگر مجھے ان کی حضب منشاہ کسی چیز سے فائدہ نہ ہوا حتیٰ کہ انہوں نے مجھے ککڑی اور خجور ملا کر کھلائی تو اس سے میں خوب موٹی ہو گئی سنن نبی دعود حدیث نمبر تین ہزار نو سو تین تین اور نبی در در計 موسیقی Pak نبی دل